اسلام علیکم آج میں گیمنگ کے بارے میں بات کروں گا تو جن لوگوں کو گیمنگ کے بارے میں پتا ہے وہ تو میری بات آسانی سے سمجھ جائیں گے جن کو نہیں پتا میں انہیں کوشش کروں گا کہ وہ لوگ بھی سمجھ جائیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نمبر ون ٹرینڈ چل رہا ہے کہ انبین پب جی اور یہ بھی ایک آن لائن گیم ہے جسے پاکستان میں تمپریری بین کر دیا گیا ہے اور ریزن یہ دی جاری ہے کہ ویسٹیج آف ٹائم ہے منٹلی ویک ہو جاتا ہے بندہ لیزی ہو جاتا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ گیم بہت ایڈکٹیو ہے اور لوگ اس سے پانچ پہ چھے چھے گینٹے ریگولر بھی کھیلنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ چیز سٹوڈنٹس کے لیے نقصان ہے دیکھیں ہر چیز کے دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں ایک نیگٹیو ایک پوزیٹیو تو آپ کو پوزیٹیو ایسپیکٹ دیکھنا چاہیے اور اسی کو لے کے چلیں جیسا کہ اب کچھ لوگ اس گیم کو ایزا کیریئر بھی لے کے چل رہے ہیں جس طرح اگر ایک بندہ آٹھ گینٹے جوب کر کے آتا ہے اس کو پے ملتی ہے اسی طرح کچھ لوگوں کو آٹھ گینٹے کھیلنا ہوتا ہے ریگولر پھر اس کے بعد ارننگ کر کے انہیں بھی پے آتی ہے آپ خود دیکھیں کہ آپ کا بیٹا اگر گھر سے بہر جاتا ہے کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھتا ہے اور اس کا اس پر نیگٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے یہ چیز بہتر ہے یا پھر یہ چیز بہتر ہے کہ اگر آپ کو بیٹا آپ کی نظروں کے سامنے بیٹھ کے چار پانچ گینٹے گیم کھیل لیتا ہے آپ خود اندازہ لگیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے جیسا کہ آپ میری مثال لے لیں کہ پہلے میں تقریباً ایک سال پہلے کرکٹ کھیلتا تھا کافی شوق تھا مجھے کرکٹ گا ابھی بھی ہے لیکن اب کم کھیلتا ہوں پہلے بہت زیادہ کھیلتا تھا پانچ پانچ چھے سات سات کینٹے گھر سے بہر رہنا کرکٹ کھیلنا اور پھر گراؤنڈ بھی کوئی گھر کے پاس نہیں تھا تو چھے سات کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا تو گھر والوں کو اس چیز کی بھی ٹنشن ہوتی تھی کہ دور گیا ہے اب کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو جائے رستے میں یہ ہو تو اب میں گھر بیٹھ کے گیم کر رہا تھا ہوں اس چیز بھی بیشتی تو ہوتی ہے لیکن نظروں کے سامنے تو ہوتا ہوں ٹنشن تو کوئی نہیں ہوتی گھر والوں کو تو یہ چیز بہتر ہے اس سے کہ اگر آپ بہر جاتے ہو تو گھر والوں کو ٹنشن ہونے سے بہتر ہے یہ چیز لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گیم بھی سامنوالی گیم کی طرح ہی ہے جو صرف ٹائم پاس کے لیے کھلی جاتی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ بھی ایک ای سپورٹس گیم ہے جیسے کہ آپ باقی سپورٹس میں ڈیفرنٹ کنٹریز کمپیٹ کرتے ہیں اسی طرح سپورٹس میں بھی ڈیفرنٹ گیمز ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ گیمز میں ڈیفرنٹ کنٹریز کمپیٹ کرتے ہیں اور مجھے کافی خوشی تھی کہ پاکستان کی بھی ایک ٹیم اس طرح پاب جی موبائل میں ورلڈ لیگ کھلنے جا رہی تھی لیکن پاب جی کو بین کر دیا گیا ہے ٹمپریری تو یہ تھا میرا پوائنٹ آف یو کسی بھی چیز کو بین کرنا اس کا سلویشن نہیں ہوتا ہمیشہ اس سے نقصان نہیں ہوتا فائدہ کبھی نہیں ہوا جیسا کہ آپ یوٹیوب کو ہی لے لیں چند سال پہلے پاکستان میں یوٹیوب کو بین کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ پاکستانی یوٹیوبرز جو آج ملینز پہ ہوتے پیچھے رہ گئے ہیں اور میرے نزدیک پاب جی کو بین کرنا بھی ایک غلط فیصلہ ہے گیمنگ is not a crime so unban پاب جی فیر ویل موسیقی